لائف کو کمپرومائز کر کے ہر طرف سے پیسے کٹھے کر کے سکول کو لاکھیں دے رہے ہیں یہ اس کا ایک سپنسید رہا ہے دیکھیں یہ ہماری شوائز ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو لاکھ والے سکول میں پڑھانا ہے یا ہم نے اپنے بچے کو گوربٹ سکول میں پڑھانا ہے ایک طرح کا کریکلم گورمنٹ آف پاکستان انٹروڈیوز کرنا چاہی ہے اٹراسٹ بورٹ پورے پاکستان میں آپ کریکلم دنیا کا بیسٹ لے آئے بچے بہت جلدی ڈرگز کی طرف ان کا روچان ہے سکولوں میں آویلیبل ہے یہ انزائیٹی اور ڈپریشن ہو رہا ہے اکیڈمیز نے مین رول لے لیا ہے دیو یو تنک ایٹس ڈینجرس پار آر ایڈوکیشن آر چیڈن آر فیوچر ایبیٹھن اس وقت تو اس چیز نے ہمارے سسن کو اڑا کر رکھ لیا ہے ہمارے آنی والی نصروں پہ جو سب سے بڑا احسان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایک کوالٹی ایڈوکیشن دیں ایڈوکیشن تو ہم دے رہے ہیں گورنمنٹ بھی دے رہی ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے ایڈوکیشن انسٹیوشن سے اب وہ ہیرے نہیں نکلتے جو کبھی نکلا کرتے تھے شاید وہاں پہ لیڈرشپ سکولوں کے اندر لیڈرشپ جو ہے وہ مسنگ ہے کریکلم ٹھیک نہیں ہے اور شاید ڈائریکشن دینے والے لوگ بھی نہیں ہیں جہاں بھی میں ایڈوکیشن کے اندر لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں چاندک رول موڈلز ایسے ہیں کہ جنہوں نے جہاں بھی انیشیٹیو لیا انہوں نے بڑے زبردر سکولز اور ایڈوکیشن انسٹیوشن جو ہے وہ قائم کیے اور اس کی وجہ سے ہمیں بہترین سٹوڈنٹ آج کے ٹائم میں مل رہے ہیں جو کہ پاکستان کا فیوچر ہیں آج ایک ایسی ہی شخصیت ہماری مہمان ہے جن کا بہت بڑا کانٹیبیشن ہے بینگ ایڈیچر بینگ ایڈر رول مورڈر بینگ ایڈر منٹور اور انہوں نے جو قریکلم ڈیوائس کی ہے جو انسٹیوشن بنائے دیت ایسی بیکم ون اف تا فائنسٹ سکول چینز اور کالچینز ان پاکستان لیٹ می انٹردویس رانہ دیل ممتاز جو کہ اپیکس گروپ آف کالجز اور پرگریسیف گریمار سکول کے سی او ہیں ران صاحب تینکیو گری مچ اکثر ڈیبیٹ اور بڑی ڈیبیٹ ہے اور جس کا کوئی حاصل نہیں نکلتا وہ یہ ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے 31st مارچ یہ جو آنے والا ہے اگر حالار ٹھیک رہے اور کرونا کی وجہ سے کوئی معاملات خراب نہ ہوئے تک گورنمنٹ آف پاکستان is going to reveal a new education policy جہاں پہ کہا گیا ہے کہ کوریکلم ایک جیسا ہوگا teacher training پہ فوکس ہوگا آپ نے practically دو تین بہت بڑی change جو ہیں وہ پاکستان میں introduced تو آئی اور ان کو role model کے طور پہ جس طرح میں نے کہا دوزاردہ success stories do you think it is that difficult کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پہ ایک تو دو طرح سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک سرکار کی ہمیشہ ذمہ داری ہوتی اور ایک ہماری personal responsibility ہوتی ہے میں جب بھی کسی بات کا آغاز کرتا ہوں جب بھی کسی بات کو plan کرتا ہوں سوچتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اپنا role کیا کیونکہ میرا وہ role ہے جو میرے control میں ہے میری وہ team ہے جو میرے ساتھ ہے اور جب بھی کوئی ادارہ ہم establish کرنا جاتے ہیں اپنا کوئی college open کرتے ہیں کوئی school open کرتے ہیں تو میں ہمیشہ اپنی team سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو جیسا یہ ملک چاہیے سب سے پہلے آپ اپنے چار کنال سے بیس کنال کا جو college ہے جو school ہے اس کو ویسا پاکستان بنانے کی کوشش کر لیجئے جیسا پاکستان آپ چاہتے ہیں بجائے ہر وقت blame game میں رہنے کے بجائے ہر وقت اس فکر میں رہنے کے کہ میاں محمد نواشنی صاحب نے کیا کیا عمران خان صاحب نے کیا کیا اور اس سرکار نے تو یہ اتنے اتنے بڑے نعرے لگایا تو اس کے اگست کیا ہوا اس پہ اپنا بہت سارا وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے available resources ہیں ان resources کے اندر ہم جدت کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر board کی طرف سے پاکستان curriculum کی طرف سے بہت ساری obligations ضرور ہوتی ہیں جو ہمیں follow کرنا پڑتے ہیں جیسے اگر ہم exams کی بات کرتے ہیں تو اس کی prescribed dateیں دی جاتی ہیں بہت سارے ایسے slavices بہت سارے ایسے curriculums جو شاید آج international level پہ نہ پڑھائے جا رہے ہوں مگر ہمارے ملک پہ پڑھائے جا رہے ہیں بکاز یہی تو important issues جسے میں نے discuss کرنا ہے لیکن getting back to the point آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ اس school کو وہ پاکستان بنائیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں ہم تو ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہر کوئی پیسے بناتا ہے ہم تو پیسے بنانا چاہتے ہیں ہم تو school چاندک ہوں گے آپ جیسے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اسے mission کے طور پر حلال پیسے بنانے میں کوئی حرض نہیں ہے that's very right actually لیکن مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ پیسے بنائیں لیکن not at the cost of the family جو بچارہ اپنا اپنی باقی بچوں اپنی life کو compromise کر کے ہر طرف سے پیسے کٹھے کر کے school کو لا کے دے رہے it has gone very expensive run دیکھیں یہ ہماری شوائز ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو لاکھ والے school میں پڑھانا ہے یا ہم نے اپنے بچے کو government school میں پڑھانا ہے لیکن ہر parent کی خواہش یہ ہے کہ وہ بہترین college اور school میں پڑھائے وہ بہترین اگر اس کو government کا نہیں ملتا تو وہ اپنا جگر کاٹے گا لیکن اپنے بچے کو school میں پڑھائے گا لیکن دیکھیں اس بہترین کی definition اس وقت ہر ایک ہی اپنی اپنی ہے number one اگر ہم آج سے ہی پچھلے 15-20 سال پہ جاتے ہیں تو ساری کی ساری bureaucracy تارٹ کے schoolوں سے پڑھ کے آگے بیٹھی ہوئی ہے ایجیسونین کتنے کے لوگ ہیں یا اگر ہم اپنے صادقین کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر potential تو ہے آج تارٹ پہ پڑھنے والے کمیشنر بھی لگے ہوئے ڈی سیوز بھی لگے ہوئے اور اسی ملک کا حصہ ہے وہ ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے even bureaucracy میں even وکیر بن کے even کسی بھی ایریا کے اندر وہ اپنا best of the best دے رہے ہیں تو یہ ہماری شوائز ہے اگر ہم بھی اسی طرح اس دور میں لگ جائیں گے تو پھر آنے والے دنوں میں چیلنجز بڑھ جائیں گے اچھا رانج صاحب پلیز چونکہ کافی سارے لوگ اس طرح کی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تارٹ کے سکولوں سے بہترین لوگ نکلے do you think کہ اس تارٹ کے سکول کے ہیڈ ماسٹر جب چینج ہو جاتا ہے تو وہی تارٹ کا سکول ہوتا ہے وہی بچے ہوتے ہیں وہی تیچر ہوتے ہیں وہ بچے پروڈیوچ نہیں کرتے ایک لیڈرشپ ایک سکول کو بہترین سکول بنا دیتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو پرنسپل ہے وہ بالکل ایک باپ کی طرح ہے ایک والد کی طرح ہے جو بھی ہیڈ ماسٹر ہے پرنسپل ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی ایسے ہی فکر کرے گا جو سکول کے پاس اس کے بچے ہیں جیسے اس کو فکر اپنے گھر میں بچوں کی ہے جیسے وہ اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کرنے کوشش کرتا ہے فکر مند رہتا ہے اگر ویسے ہی وہ فکر مند رہے گا تو آبیسلی وہاں سے بہت بڑے بڑے نام میں ایسے کیچرز کو جانتا ہوں کہ جو یہ تو ہیڈ ماسٹرز ہیں ایک سنگل ٹیچر نے جس نے اپنا مشن بنایا کہ ہر سال میرے بچوں میں سے بچوں نے بورڈ میں ٹاپ کرنے سی ایس ایس کا اقزام کوالیفائی کرنے ڈاکٹرز بنے ایک ٹیچر بکاز اس کے اندر وہ اس کے اندر وہ ویشن اور لیڈرشپ تھی اس نے بچوں کو ڈلیور کیا چاہے وہ ٹاٹ کے سکول تھے ایک پرنسپل ایک ٹیچر کافی ہے کسی بھی انسان کی زندگی کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچانے ہیں اور اس میں جو آپ نے بھی بات کی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیے آج پاکستان کے آپ ٹاپ ہنڈر لوگ نکال کے مجھے بتائیے کہ وہ کیا ایک لاکھ والے سکول میں پڑھے یا وہ ٹاٹ والے سکول میں پڑھے یا وہ دو چار ہزار روپے فی والے سکول میں پڑھے تو یہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس ریشو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ریشو بڑھانے کے لیے لاکھ روپے سکول کی فی والا سکول ہونا ضروری نہیں ہے وہاں پہ اس فکر والا بندہ ضروری ہے جو ٹاٹ والے میں بھی ہوگا تو پروڈیوز کرے گا وہ لاکھ روپے والی سکول میں بھی ہوگا تو وہ پروڈیوز کرے گا ہم نے کریکلم پہ آپ نے ابھی بات کی اگزامینیشن سسٹم پہ آپ نے بات کی لیکن لیکن لیٹس گیٹ ٹو ڈی ٹیچرز فرسٹ اف آل دو یو تینک کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس میں سب سے پروبلمیٹک ایریا شاید ہمارے ٹیچرز کی وہ کوالٹی نہیں ہے اچھا آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا ٹف پروسس نہیں ہے ٹیچر کو ہائر کرنے کا جتنا ٹف پروسس جو ہے وہ سرکاری سکول میں ہے بعد میں کیا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ محول اسی محول کے اندر وہ رجبس جاتے ہیں اور وہ محول جو آلیڈی وہاں پہ ایک ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کم کرنے کا محول شام کو ٹوشن پڑھا دینے کا محول وہ محول بھی ان اچھے خاصے بریلینٹ ٹیچرز کو خراب کر دیں سب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک کلاس فورچ یا کلاس فیفت کا جو بچہ ہے اس کو پڑھانے کے لیے ایک ایسا ٹیچر جائی ہے جس نے ماسٹرز کیا یہ ٹیچنگ سکل اور چیز ہے آپ کی کوالیفکیشن اور چیز ہے دیز آر ٹو ڈیفرنٹ تنگز اچھا یہ جو مکس اپ کر رہی ہے نہیں دیکھیں اچھے سکلز ہیں اگر میٹرک پاس ٹیچر کے پاس اچھے سکل ہیں اور کلاس فورت کے بچے کو اچھے طریقے سے پڑھا رہے تو آئی بلیب کہ وہ اس سے بہتر ہے جو ایک ایم اے پاس نہ پڑھا سکے یہ کومبینیشن ہے بسیکلی یہ کومبینیشن ہے ایک کومبینیشن ہے اس کے پرسنل ٹریٹس کا جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ مہنتی ہو وہ ریسرچ بیس اس کے اندر یہ شوق ہو کہ وہ ریسرچ کر کے ہمارے بچوں کو پڑھائے اس کے اندر ٹیچنگ سکلز اچھی ہوں اس کے اندر محنت کرنے کا اور بچے کے اندر محنت کرنے کا شوق پیدا کرنے کا جذبہ موجود ہو تو یہ اس کے پرسنل ٹریٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ریکوارمنٹ ہے جو اس نے کریکلم سے ریلیٹیڈ پڑھا نہیں ہے ایک ریکوارمنٹ ہے جس سے ریلیٹیڈ اس نے اگر خود پڑھا ہوگا تو وہ پڑھا پائے گا تو it's a basically it's a combination ایک طرح کا کریکلم گورنمنٹ آف پاکستان انٹرڈیوز کرنا چاہ رہی ہے across the board پورے پاکستان میں do you think it's doable ہمارے بیشمار لوگ ہیں جو اس بات پر ایڈیمنٹ ہیں کہ نہیں پڑھیں گے ہم نے تو اپنی لینگویج میں پڑھنا ہے ہم نے یہ پڑھنا ہے ہم نے انگریزی پڑھیں گے تو جو جو پرائیوٹ سیکٹر ہے particularly سب سے زیادہ مجھے لگتا یہ ہے کہ resistance جو گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گی وہ پرائیوٹ سیکٹر سے بکاس جس طرح آپ بات کر رہے تھے بیشمار چیزیں آپ سلیٹ ہو گئی ہیں باہر کی دنیا میں نہیں پڑھائی جاتی ہمارے پرائیوٹ انسٹیوشنز at times at par ہیں یا آپ نے آپ کو وہ updated رکھتے ہیں گورنمنٹ کی ابھی وہی پرانی سوچ ہے دیکھیں پہلا سوال جو آپ نے بھی شیئر کیا مجھ سے ریگارڈنگ کے کریکلم ایک جو ہے وہ doable ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے دیکھیں بڑا important ہے ہمارے ہاں ایک دفعہ مجھے کسی اسی طرح کے انٹریویو میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ education طبقات میں بٹ گئی ہے میں نے کہا education نہیں ہمارا معاشرہ طبقات میں بٹ گئی ہے تو جب معاشرہ میں آگئے ہیں آپ اگر آج schools کو ایک صاحبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو important یہ ہے کہ آپ کونسا curriculum ہے جس کو آپ سب پر لاغو کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ curriculum وہ curriculum تو نہیں ہے جو آج ہمارے پنجاب textbook board کے اندر یا اس کے اندر لے کر چلا جا رہا ہے یا کیا وہ curriculum ہے جو international level کے جو requirements ہیں ان کو meet کرتا ہے یا نہیں کرتا تو important یہ نہیں کہ ہم کس کے پورا curriculum سب پر ایک ہو یہ تو اہم ترین بات ہے کہ سب ایک سا پڑھیں لیکن وہ کیا پڑھیں یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اچھا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا examination system کیا ہے ہم evaluate کیا کرتے ہیں آپ curriculum دنیا کا best لے آئے but آپ نے education system کو اپنے improving نہیں کیا کیسے ٹھیک ہوگا کیا that's very important actually کہ ہم پڑھا کچھ اور رہے ہیں ہمیں assess کرنے کا طریقہ car different ہے دنیا میں جب بھی improvement آتی ہے development آتی ہے revolution آتی ہے وہ رائے آما سے آتی ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں جب یہ آواز بہت زیادہ ہو جائے گی جب یہ آواز بہت تیزی سے ہر جگہ discussion میں آئے گی سب policy making جو ہے وہ کتنی مشکل ہے کہ وہ ہم نے ویل کو reinvent تھوڑا کرنے باہر کے ممالک میں جو research ہے ہمارے یہاں پر research کا concept نہیں ہے فکر نہیں ہے آپ recently کل جو میں نے حالات دیکھے کرونا کو لے کے طرفتان میں تو اس سے زیادہ تو ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہی کوئی ہوگی ہے کہ اگر یہی ہماری ماں بہنیں بیٹے رشتہ دار وہاں سے آئے ہوتے تو کیا ہم ان کو اس طرح کے camps میں ٹھائراتے ہیں یہی عمران خان صاحب کے یا جو ہمارے education minister ہیں جو بھی لوگ ہیں اگر ان کے relatives ہوتے ہیں تو بات تو ہم تو ہر چیز کو بے فکری سے لے رہے ہیں نا تو ہم ہمارے نزدیک تو انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں اور میں اور آپ education دار ہو رہے ہیں تو اگر ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہوگی تو یہ تو کام ایک مہینے میں ہو سکتا ہے اچھا progressive drama school system آپ کے مجھے رانہ صاحب at times بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب باہر کے schoolوں کا میار ہم اپنے private school سے compare کرتے ہیں ہمارے private school بہت اچھی ہیں میں colleges higher education کی بات نہیں کہا رہا لیکن at times ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے private schools کے بچے جو ہے ان کو اتنی اچھے طریقے سے پڑھایا اور train کیا جاتا ہے کہ جب وہ باہر کے ممالک میں جاتی ہیں اور ان کے public or private schools میں جاتی ہیں تو they are the best student do you think کہ یہ ایک ہمارے credit کی بات ہے جس کو ہم اپنی ہائر ایڈیوکیشن میں ان کیش نہیں کر پاتے دیکھیں یہ بالکل credit کی بات ہے اور ہائر ایڈیوکیشن میں اس کو ان کیش کرنا جو ہے وہ اس سے بھی قدر آسان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ ہائر ایڈیوکیشن میں آتا ہے تو وہ ایک global village کا حصہ بن جاتا ہے جو شاید ایک playgroup کے class first second third fourth grade کے بچے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ایک ہائر ایڈیوکیشن کے بچے کے لیے آسان ہوتا ضرورت جو اس وقت سب سے اہم ہے وہ آج بھی ہمیں سکولز پہ اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم یونیورسٹی لیول پہ کالیج لیول پہ ہم polish کر سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ہم ان کو reshape کر سکتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے چیک اچھا رانے صاحب دو تین چیزیں بہت امپورٹن مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ سکولز کے اندر جہاں پہ ایڈوکیشن فوکس ہے وہاں پہ بچے کی منٹل ہیلتھ اور فیزیکل ہیلتھ بہت ایک ایک امپورٹن ٹکنالوجی کے دور میں جہاں پہ بچہ اس کا موبائل فون ہے سکول میں تو نہیں ہوگا لیکن باہر وہ ہوگا بہت ساری انفرمیشن کی ایک سیس ہے بچوں کا فوکس وہی ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تھا یا ٹکنالوجی کی وجہ سے تکنالوجی نے تو افیکٹ کی ہے فوکس جو ہے وہ تھوڑا مینٹل ہیلپ پہ مجھے یہ بھی بتائیں ڈرگز کے بارے میں ہر روز ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے خراب ہوتے تھے بچے خراب نہیں ہوتے تھے بچے بہت جلدی ڈرگز کی طرف جو ہے ان کا روجان ہے پرائیوٹ سکول کے بارے میں بہت بڑی کمپلینٹ ہیں دیکھیں پہلی بات اس کی ریزن ہے دیو ٹو یہ انگزائیتی اور ڈپریشن ہو رہا بچوں میں بچوں میں بچوں پتے کے پریشر ہیں آپ تو یوی ایس آتے جاتے رہے ہیں صرف چار کتابیں پڑھتے ہیں ماں کے بچے صرف چار کتابیں اور وہ کتابیں نہیں پریشر ہی اتنا پھر ایک فیشن آگیا کہ اس نے سکول میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو اس نے اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمی کون سے پڑھتا ہے یہ ٹوشن پڑھتا نہیں پڑھتا اس کا ٹیوٹر گھر پہ آتا یا نہیں آتا تو اب اس سے کیا ہوا کہ وہ بچہ اس قدر انگزائٹی میں چلا گیا اس قدر پریشر میں چلا گیا اچھا پھر جب سکول میں جاتا تو کی کو پڑھاتے ہو یہ سوچ لیں کہ یہ بچہ میرا بیٹا رانہ محمد حریس بھی ہو سکتا ہے تو اگر میں رانہ محمد حریس کے لیے پریشر پسند نہیں کرتا تو میں انماز صاحب کے بیٹے کے اوپر کیسے پریشر جو ہے اس کو کر سکتا ہوں یہ سب کو مل کرنا پڑے گا چار مرلک کی ایک بیلڈنگ ہے جس پہ انڈرگراؤن ڈراؤن فرو اور اوپر تین چار what are those kids going to do شاید بھاری بستی آپ سمجھتے ہوں کی ایک سائنس آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ ہے آپ مجھے بتائیں آپ کسی ہاکی پلئیر کو شہباز جونئر کوئی ایک سپر سٹار ہی آپ کو یاد ہو شہب اختر کے بعد جس کی تصویریں گھروں کے کمروں میں مظل ہم تو عمران خان کی تصویر لگاتے تھے تو کیا ہوا کہ لگاتی تھی آپ کیوں لگاتے تھی میرے کمرے میں عمران خان صاحب کی تصویر ہوتی تھی میرادونہ کی میرادونہ کی تو اس دور میں بک بہت سیر ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ گراؤنڈ سے دوری کا نتیجہ ہے یقین کریں ہم اس بات پر کڑھتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں کوئی نیا صادقین پیدا ہوتا نظر نہیں آرہا ہوا طرف رجان ہوا کیا گراؤنڈ پھلے اور دو سو سکور کی اس نے کہ میں موبائل پہ دو سو سکور کی تو پہلے گراؤنڈ میں گراؤنڈ آشکر کھلا آج رانس آف آن لاس کوئیسٹن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے جو کولجز ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کولجز is the main کولجز کی چین سے بھی بڑی ہیں جو بچی کنیٹ کولج جاتی ہے وہاں پہ کلاس اس لئے اٹینڈ نہیں کرتی وہ کہتی کہ نہ پڑھانے والی ہیں نہ مجھے پڑھا جاتا ہے نہ یہ پڑھاتے ہیں مجھے ایکیڈمی میں جا پڑھنا ہے یہی ایکیڈمی نے مین رول لے لئے ہے دو یو تنک ایکیڈرس پڑھ ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایڈرن 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 اس وقت تو اس چیز نے ہمارے سسٹم کو اڑا کر رکھ دیا آپ کہ رہے کہ یہ آگے دنجرس ہوگا میں سمجھ تو کہ اس نے آج کے دور میں بیڑا گھر کی ہو کی آرہ ہمارا ایڈرن سسٹم جو ہے اور وہ سارے کا سارا ٹیکنیک پہ آ گیا نا ایڈرن سسٹم کی بنیاد ساری چلی گئی مارکس پہ ٹھیک ہو گیا اب نمبر لینے کے دو طریقے ہیں ایک یاد کرنے کے ساتھ ٹیکنیک اب کالج کہتا میں تمہاری میموری ٹھیک کروں گا اور ٹیکنیک بتاؤں گا اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بورڈ میں بچہ ٹاپ کرتا تو آج کے دور میں اس کے چار سے چھے نمبر کٹتے ہیں گیارہ سو میں سے اس بچے کے ایک ہزار چھے نوے ایک ہزار ستانوے نمبر آرہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ میرٹ اتنا ہائی ہو گیا کہ ہمارا بچہ آج نائنٹی پرسینٹ نمبر لے کے بھی بچارہ ڈاکٹر بننے کی سرکاری اداروں کی دور میں سے باہر ہو گیا تو یہ تو ہمیں توٹل کلاپس کی طرف سیجھ رہی ہے جن ملکوں میں آپ جاتے ہیں وہاں کرییٹیویٹی امپروو ہو رہی ہے اور کرییٹیویٹی امپروو ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا رٹے سے ملک آگے بڑھے گا بہت شکریہ یہ بڑی زبردست ڈیبیٹ تھی جو ہمیں موقع ملا اور رانہ صاحب سے ہم نے کی ریزن بینگ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کے ہاتھوں سے یہ چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں جو دے این دے آؤٹ ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ان کی انپٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہم اس ورج پہ ہیں اور اس پوائنٹ پہ ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا ایڈوکیشن سسٹم ریویم کرنا ہے نئی ایڈوکیشن پولیسی آ رہی ہے کیا ہم ان جو فیکشل چیزیں ہیں اس کو ذہن میں رکھ رہے ہیں یہ جو فیکس ہیں جو ہماری کمیاں رہ گئی ہیں ہمارے سسٹم میں اور جو کئی سالوں سے ان تمام خامیوں کے ساتھ ہم اپنے سسٹم کے ساتھ رہ رہے ہیں آر وی گئنگ ٹو کریکٹ یا پھر ہم وہی ماضی کی ڈگر کے ساتھ اپنی ایڈوکیشن سسٹم کو ایک نئے سال اور ایک نئے دور میں لے کے جانے والے ہیں سال